دیپا بہو بن کر حبیلی میں آ گئی اسے حبیلی کی طور طریقے نوکر نوکرانیوں کو دیکھ کر گھبراہت ہونے لگی بن ماں کے قریب گھر کی بیٹی بھائیوں نے ایک دوہاجے سے شادی کر امیر گھرانے سے رشتہ جھوڑ لیا بھرا پورا پریوار تھا سوت کی دو دو بیٹیاں سات سسر، ننند، جیڑ جیٹھانی، دیور سب ہی تھے جیٹھانی بڑے گھر کی ایک لوتی بیٹی تھی بہت بڑے زمین جائدات کے مالکن تھی جہاں سب کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اس کی سوچ شروع ہوتی تھی آٹھ مہینہ مائکہ رہتی تو چار مہینہ سسرال جتنا دن یہاں رہتی تھی دیپا کو ہر دن ایک اگنی کے پرکشہ دینی پڑتی تھی جس نے کبھی اپنے مائکے میں میوہ کو چکھا تک نہیں تھا وہ بھلا میوہ کا حلوہ بنانا کیا جانے ساسو ماہ کے سہیوک سے پرکشہ میں سفل تو ہو گئی جتانی کے سامنے تو ساسو سرکی بھی بولتی بند رہتی تھی کیونکہ مائکے سے نہیں آنے کی دھمکی تیار رہتی تھی پیسے والے پتنی کی گلامی تو پتی کو کرنی ہی پڑے گی جب شرم کا دامن چھوڑ دیا ہو بیٹا تو گھر جمائی بن ہی گیا تھا پر جتنے دن بھی رہتا ماہ بھر کے نظر تو دیکھ لیتی دیپا نے اپنے صبح اور سیوہ بھاو سے سب کا منجیت لیا تھا دن بیٹھتے گئے دیور کی بھی شادی ہوئی اور وہ اپنی پتنی کو لے کر شہر چلا گیا جتانی بارہ سال میں آٹھ بیٹوں کی ماہ بن گئی دیپا کو صرف دو ہی بیٹے ہوئے اس کا پتی پڑھا لکھا ایک آفیسر تھا حالانکہ پتی کی نوکری کا ویروت ان کے پتا نے کیا تھا اتنی ادھیک زمین جائدات کو کون سمالے گا پر سب کی روچی الگ الگ ہے اب تک دیپا اپنی جتانی سے بھیک منگے گھر کی بیٹی گتانہ سنتی تھی اب آٹھ بیٹوں کے سامنے دو کی کیا بھی ساتھ جتنے ہاتھ اتنی کمائی ان کا کہنا تھا کہ یدی ایک دو نالائق بھی نکل جائیں گے باگی تو کمائی کریں گے ہی جب دو ہی رہے گا تو ایک چور اور ایک بدماش نکل جائے گا تو کیا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے اپنی دیورانی کی شپچن تک بن کہتی بھی تھی چھوٹی ہمیں تمہاری بڑی چنتہ ہے دیور جی تو ہی بچے چاہتے ہیں پتہ نہیں آگے تمہارا کیا ہوگا بیچاری دیپا کبھی پتی کے فیصلے سے خوش ہوتی اور کبھی جٹھانی کی باتیں سن چنتت چنتہ اس بات کی نہیں تھی کہ ہمیں دو ہی بیٹے ہیں بلکہ چنتہ تھی کہ تائی ہو کر ایسی باتیں کیوں کہتی ہیں دھیرے دھیرے وقت کرمت بدلتا گیا جیڑ جی کو نشے کی لط لگ گئی تھی زمین بکنے لگی اور خرچ بڑھنے لگا آڑ بچوں کی پرورش کرنا اتنا آسان نہیں تھا جبکہ کمائی کا ذریعہ کچھ نہیں تھا خزانہ جتنا بھی ہو بیٹھ کر کھانے سے ایک نہ ایک دن ختم ہوگا ہی رہن سہن میں بھی کوئی پریورتن نہیں آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ اور گھمنڈ اتنا ہی دیکھتے دیکھتے جٹھانے کے مائکی کے آدھی زمین بگ گئی آس پڑوس چاچا یہ پریوار سے رشتے خراب ہوتے گئے پتہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے اب ماں بھی چلی گئی اب وہ مائکے سے اچٹ چکی تھی اتے بچی زمین جائدات کو بیچ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سسرہ لاکر رہنے لگی ابھی پاس میں پیسے تھے تو اس کی گرمی تھی ہی اتے آتے ہی ساس سسر کے سامنے یہ پرستاو رکھا کہ ہمیں ہمارا حصہ دیں گھر بٹوارہ کر دیا جائے ساسو ماں نے بہت کوشش کی سمجھانے کے لیے ادھر دیپا من ہی من خوش ہو رہی تھی کہ اب کٹو وچن سننا نہیں پڑے گا بہت مجبوری میں پتانے بٹوارہ کر دیا لیکن سماج کے سامنے کافی شرمندگی محسوس کر رہے تھے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیئے تھے کھیتے کا کام مینجر سنبھالتا تھا اس طرح ایک سال کے اندر ہی چل بسے دیپا بھی اب اپنے پتی کے پاس رہنا چاہتی تھی بچے سکولی پڑھائی پوری کر چکے تھے آگے کے پڑھائی کے لیے وہ بھی شہر جا رہے تھے لیکن ساس اماں کو چھوڑ وہ کیسے جا سکتی تھی ساس اماں اپنے پتی کے گھر سے ہی ان کے پاس جانا چاہتی تھی زندگی کا کیا بھروسہ وہ اپنا گھر چھوڑ کہیں نہیں جا دی تھی ادھر جیٹھانی کا بیٹا بھی پتا کے نقشہ قدم پر چلنا شروع کر دیا ماں نے ایک بار ڈانٹ لگائی تو گھر چھوڑ کر بھاگ گیا نشے کی وجہ سے جیٹ بھی اسا میں چل بسے دوسرا بیٹا اسکولی شکشہ ختم ہوتے ہی ماں کے ساتھ گرہستی میں لگ گیا دنوں دن استثیبت سے بتر ہوتی گئی گھر چلانا مشکل ہو گیا اور یہاں کی زمین بھی بکھنے لگی سبھی بچے منمانی کرنے لگے لیکن جیون کی نیا چل رہی تھی ادھر ساس اماں کی طویت خراب رہنے لگی اور ایک دن دنیا کو چھوڑ پتی کے پاس چلی گئی اب دیپا اپنے پتی کے ساتھ شہر رہنے چلی گئی تین سال بعد جیٹھانی دیپا کے پاس اپنا علاج کرانے آئی وہ دمہ کی مریض ہو چکی تھی دیپا نے ان کا علاج تو کروا دیا لیکن دبی زبان میں کہہ بھی دیا سنسکاری ایک سنتان بھی دس کے برابر ہوتی ہے جیٹھانی نے ہاں میں سر ہلایا اور گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئیں تو ہماری یہ تھی آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو کمینٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو کہانی اچھی لگی ہو تو اس سٹوری کو اپنا پیارا سایک لائک ضرور کر دیں اور ایسی ویڈیوز کو آپ شیئر ضرور کیا کریں جس سے لوگوں کو اس سے کچھ سیکھ مل سکے تو پھر پیش ہوں گے آپ کے ساتھ ایسی اچھی کہانیوں کے ساتھ تینکس فر ووچنگ